اور ابھی آپ کو بتائیں کہ عراق نے نسوار کو منشیات میں شامل کر لیا ہے جس کے بعد نسوار اتنے پر کئی پاکستانیوں کو حراست میں لے لیا گیا بغداد میں پاکستانی سفارت خانے کے کمیونٹی اتاشی نے سیول ایویشن اتھارٹی کو مسافنوں کو نسوار ساتھ رکھنے سے روکنے کے اقدامات کے لیے خط لکھ دیا مزید چاندہ ہیں ڈانیوز کے نمائندے چاوید چودری سے جی زعوید پاکستانی سفارت خانے نے سیول ایویشن اتھارٹی کو خط میں کیا لکھا ہے جی یہ بلکل خط جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل سیول ایویشن اتھارٹی کے نام پاکستانی سفارت خانے کے کمیونٹی اتاشی نے لکھا ہے اور اس خط میں لکھا ہے کہ مختلف پاکستانی شہری جو کہ عراق آتے ہیں ملازمہ دیگر حوالے سے ان کے پاس جو ہے خوشش طور پر نسوار کی موجودی کی بنا پر متعدد پاکستانی کو حراسہ میں لیا گیا اور جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عراقی حکومت کی جانب سے نسوار کو منشیات کی کیٹیگری میں شامد کر دیا گیا جس کی بنا پر کسی بھی شخص سے پاس نسوار کی موجودی کو جو ایک جرم قرار دے گیا اور طور پر نسوار کی موجودی کی قرار دیا وہ باقیادہ طور پر اس حوالے سے باقیادہ حراسہ میں دیا جا رہا ہے ان کو جی دوانہ کیا جا رہا ہے عراق نے نسوار کو منشیات میں شامل کر دیا ہے بہت شکریہ جاوی